عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آرٹیکل 188 یہ ہے سپریم کورٹ کے مطالق دیکھیں سپریم کورٹ اپنے ججمنٹ کو جو ہے اور جو اس کا آرڈر ہے اس کو ریویو کر سکتی ہے سپریم کورٹ شریف پاور سبجیکٹو دی پرویجن اف اینی ایکٹ مجلس شورہ نے دیا یعنی پارلیمنٹ نے اسے جو اس کے اختیارات دیا ہیں سپریم کورٹ شریف پاور سبجیکٹو دی پرویجن یعنی جو پارلیمنٹ نے جو لیمیٹیشن دی ہے اس لیمیٹیشن کے ساتھ اس آثورٹی کے ساتھ ٹھیکے کیا کر سکتی ہے اور اینی رولز میڈ بائی سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ نے جو رولز بنائے ہوئے ہیں اس کے مطابق اور پارلیمنٹ نے جو اسے پاور دی ہے اس کے مطابق مطابق کیا کر سکتی ہے سپریم کورٹ اپنے ججمنٹ کو ریویو کر سکتی ہے اور تو ریویو اینی ججمنٹ پرنانسٹ اور اینی آرڈر میڈ بائیٹ جو کس نے آرڈر دیا ہے کوئی ججمنٹ دیا ہے اس کو کیا کر سکتی ہے سپریم کورٹ کیا کر سکتی ہے اسے ریویو کر سکتی ہے کلیر ہو گئی باتی ہے نہیں لیکن یہ ریویو کرنے کے لیے ضروری یہ دو بات ہیں سپریم کورٹ اپنے رولز کو دیکھے گی اور اس سے پہلے پارلیمنٹ کے وہ دیکھے گی پارلیمنٹ نے اسے کتنے پاورز دی ہیں یہ کرنے کے لیے اگر پارلیمنٹ نے پاورز نہیں دی ہیں تو پھر وہ نہیں کر سکتی اور رولز میں اگر نہیں ہے تو پھر نہیں کر سکتی پہلے پارلیمنٹ کے پاورز دیکھیں مجلس شورہ کے لیے جو پاورز دی ہیں اسے اس کے بعد کوٹ کے جو رولز ہیں اپنے سپریم کوٹ کے اس کو دیکھ کے پھر اگر دونوں چیزوں کے انڈر میں ایک چیز آ رہی ہے تو پھر سپریم کورٹ اس کو ریویو کر لے گی ٹھیک ہے اپنے آرڈر کو یا اپنے ججمنٹ کو ٹھیک تھے سمجھوا گیا یہ پیٹیشن کے لیے بھی ہے ججمنٹ کے لیے بھی ہے سب کے لیے بھی ہے جو ججمنٹ دیتی ہے سپریم کورٹ تینک یو